بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کی فضیلت شریعت میں قرآن و حدیث میں کافی زیادہ بیان ہوئی ہے رمضان کا معنی ہے جلانا تو اس کے معنی توجیح میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جس موسم میں فرض کیا گیا تھا تو بہت گرم تھا اور دوسری ایک توجیح بیان فرمائی گئی ہے کہ اس کا معنی ہے جلانا اور جلسانا انسان کے جو گناہ ہے وہ رمضان کی مہینے میں جلس جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں روزہ کس کو کہتے ہیں روزہ کہتے ہیں کہ آدمی کانے پینے اور اپنے بیوی سے جو حلال تعلق ہے زوجین کا اس سے رک جائیں اب اس میں آدمی یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں اسے اپنے آپ کو روک دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو کیا ملتا ہے تو اس کے جو مقاصد اور حکمت بیان ہوئی ہے اس میں فرمایا کہ لال لکم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ اب متقی آدمی کیسے بنے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی جب حلال چیزوں سے رک جاتا ہے اپنا کانا پینہ اور حلال جو شریعت نے اجازت دی ہے بیوی کے ساتھ تعلق اس سے بھی رک جاتا ہے تو اس سے آدمی کا جو نفس ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے جو گناہ کا دائیہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے جو بالمقابل تعاعت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے دینی کاموں کی طرف رغبت ہے وہ بڑ جاتا ہے تو یہ جو مہینہ ہے رمضان کا گویا کہ یہ ایک ٹریننگ سیشن ہے کہ پورے جو گیارہ مہینے ہیں اس میں آدمی اگر دوسرے معاملات میں رہے اور اپنی زندگی گزارے لیکن وہ گیارہ مہینے شریعت کے مطابق ہو اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فرض قرار دیا ہے کہ اس رمضان میں جب آدمی تیس روزے رکھتا ہے مکمل اس کی ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے تو پھر گیارہ مہینے بھی وہ قرآن اور حدیث کے مطابق گزار سکے تو رمضان کے حوالے سے جو روزوں کی فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ روزی کی وجہ سے آدمی کو پانچ خصوصیات مل جاتی ہے ایک یہ کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کی جو مو کی بدبو ہے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشک سی بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تو اس کی اگر حکمت میں پیچھے دیکھا جائے تو اس سے یہ باب المحبت کا ایک معاملہ ہے کہ جب جس سے محبت ہو تو اس کے بدبو بھی خوشبو لگتی ہے بلکہ محب کیلئے ہزار خوشبووں سے بہتر ہے تو یہ ایک درجہ بڑھانا مقصد ہے کہ جیسے بھوک کی وجہ سے جو بدبو میدے میں پیدا ہوتی ہے اور مو کی ذریعے سے محسوس ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم مشک سی بھی زیادہ محبوب ہے اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ روزہ دار کیلئے پانی میں جو مچلیا ہے وہ بھی دعا کرتی ہے اس میں بہت ایک نکتی کی بات ہے کہ چونکہ یہ آدمی محبوب بن جاتا ہے اور ایک عدیس شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کسی سے محبت ہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرما دیتے ہیں کہ آپ اعلان کر دے کہ میری فلان سے محبت ہے لہٰذا آپ بھی ان سے محبت کرو تو اس طریقے سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں دیگر فرشتوں کو بھی اعلان کرتے ہیں کہ آپ سب فلان بندے سے محبت کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہے اور پھر یہ نیچے جو زمین ہے تو زمین میں بھی جتنی مخلوقات ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کے لئے محبوبیت پیدا فرما دیتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان اللہ تعالیٰ ان کی لئے محبوبیت فرما دیتے ہیں تو وہ مخلوق پھر ان سے محبت کرتی ہے تو اس طریقے سے زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہے خدوصاً انسان ہے تو وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور اس کی بلکل واضح مثال ہے جیسے انبیاء علیہ السلام ان سے انسانوں کی ایک محبت ہے اب ان کے حوالے سے کوئی بھی نازیبہ لفظ و کوئی برداشت نہیں کر سکتا کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبوبیت پیدا کر دی ہے اس طریقے سے صحابہ اکرام ہے اسلاف ہے، اکابر ہے، بزرگ ہے تو ان میں ایک محبوبیت پیدا ہو جاتی ہے ہر انسان ان سے پھر محبت کرتا ہے تو اس میں جو سمندر کی مچلیا ہے یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ آسمانوں میں، زمین میں یہاں تک کہ سمندر کی مچلیاں بھی ان کی لئے دعا اور استغفار کرتے ہیں اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ رمضان میں جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے یہ بھی بہت اہم بات ہے اس لئے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اتنی اس کے لئے انتظامات شروع کیے جاتے ہیں جیسے کوئی شادی بیعہ کی تقریب ہوتی ہے اور تقریبات تو اس کی لئے تیاری اس احتمام سے شروع ہوتی ہے کہ جتنے احتمام کا وہ پروگرام ہوتا ہے مہینہ پہلے دو مہینے پہلے اس کی لئے باقیدہ انتظامات کیے جاتے ہیں تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو روزداروں سے بہت محبت ہے تو اس لئے ان کے لئے جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان میں اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ سال کے شروع سے سجایا جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی خصوصیت ہے رمضان مبارک کی کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کے لئے جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے اور دوسری طرف جو جہنم ہے وہ اس کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور چوتھ خصیت جو حدیث شریف میں بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے سرکش شیعتین ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں دین و دنیا کے اعتبار سے ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے تو جب شیطان قید ہو تو آگے ایک مسلمان کو نیک عامال کرنے پر آسانی ہوگی وہ آسانی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں گے تو جو سرکش شیعتین ہیں ان کو بھی مقید کر دیا جاتا ہے اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گناہ تو پھر بھی ہوتے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ شیعتین تو مقید کر دیا جاتے ہیں لیکن ایک عدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھاہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے وہ اگر توبہ نہ کرے تو برقرار رہتا ہے اسی طریقے سے اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہے تو اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں نیک عامال کی طرف صلاحیت کم ہو جاتی ہے جیسے کہ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ ان کے دل زنگالود ہو چکے ہیں اب یہ رجوع نہیں کریں گے نیک عامال کی طرف یہ نہیں آ سکتے تو اس گناہوں کی نحوست اور اثرات کی وجہ سے آدمی پھر جیسے وہ گناہوں میں ابتلاہ ہوتا ہے تو رمضان میں بھی اس سے وہ ہو رہے ہوتے ہیں اگرچہ جو سرکش شیعتین وہ مقید ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ایک پانچوی خدوسیت ہے رمضان مبارک کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آخری رات سب کی مغفرت ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے روزے میری لئے رکھے ہیں اس لئے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا حدیث شریف میں ہے تو روزے میری لئے رکھے جاتے ہیں میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یہاں پر بھی رمضان اور روزی کی فضیلت کو بہت اچھے انداز سے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دیگر عبادات وہ ایک گناہ سے لے کے سات سو گناہ تک صدقے کے بارے میں آتے ہیں کہ عبادات کا سواب بڑھ جاتا ہے لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ساتھ خاص کیا ہے کہ روزہ میری لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا تو اس پر اگر آدمی غور کر لے کہ جیسے یہ کیسے اللہ کیلئے تمام عبادات اللہ کیلئے ہوتی اگر اللہ کیلئے نے وہ تو ریاہ ہے شرک میں آتا ہے تو یہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن اس میں یہ بات ہے کہ جیسے دیگر عبادات تو لوگوں کو بھی نظر آتے ہیں نماز ہے نماز میں اگر کوئی خلاف نماز کام کر رہا ہو لگی ہے کمرے میں فریج رکھا ہوا ہے اس میں ٹنڈا پانی ہے یا یہ کہ آدمی کو بوک لگی ہے اور اس کے پاس کانا موجود ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کیلئے لیکن وہ پھر بھی نہیں کاتا پیتا تو یہ ہے کہ انہوں نے خالص اللہ کیلئے روزہ رکھا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی اس کا بدل دوں گا بہرحال یہ روزہ کی فضائل قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ بیان فرمائے گئے ہیں لیکن اس سے جو اصل فائدہ تب ہوگا کہ ہم اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکامات کو بجا لائیں دوسرے گناہوں کو چھوڑیں یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر ہم حلال چیزیں تو ترک کر دیں کانا پینہ زوجین کا جو تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا لیکن حرام بازار میں جائے سود رشوت جھوٹ لڑائی جگڑا سب کچھ اگر چلتا رہے گا تو تقوی والی جو حکمت ہے وہ پھر حاصل نہیں ہوگی یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ بلکل گرمی کے موسم میں کمرے میں ایک کنڈیشن لگا ہوا ہے اور وہ آنوی ہے لیکن اگر وہ کھڑکی کلی ہوئی ہو تو اگر شیئر کنڈیشن چل رہا ہے اس کی کولنگ بھی ہے لیکن وہ کمرہ ٹنڈا نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر آدمی روزہ رکھتا ہے سہری سے لے کر افتاری تک بھوکا پیسہ بھی رہتا ہے لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس طریقے سے غیبت کر رہا ہے لڑائی کر رہا ہے تو ان کو وہ اثرات یا وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے جو روزہ سے ملنے چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں گناہ کی ترک کرنے کا حد کریں اور پکہ ارادہ کر لیں اور پھر اللہ تعالی سے مانگیں تو امید ہے انشاءاللہ جو رمضان اور روزہ کے فضائل ہے وہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائیں گے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو رمضان کے انوارات اور برکات ہے اسے ہمیں صحیح صحیح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بات ہم نے بیان کی ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانہ ان الحمدل اللہ